ہم اتنے سالوں سے کانگریس میں رہے جبکہ ان کی کارگردگی اچھلے پانچ سالوں میں تمام لگ باکتے بھی واقف ہیں کہ انہوں کتنا کھرے ہوتے رہے ہیں کتنے ایشو پر انہوں نے بات کیا ایک کانگریس ہی ہوتے ہوئے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں ہماری سیٹ ہے اس کو ہم قائم رکھنا بہت ضروری ہے وقت کا تخاظہ ہے یہ حالات کو سمجھتے ہوئے مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے ناصر حسین استاد کی تاہید کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میڈم پورٹ نے جیے تو چندو پارٹیل بیجے پی جیتی کیسا جیتی ہے ناصر حسین استاد کو پورے لوگ بان سیڈو کروڑا لیا ہے برابر چندو پارٹیل آرے گا ناصر حسین استاد جیتے گا اسلام علیکم ناظرین آپ کے سامنے آنے کا مطلب شہر گلبرگا پوری ریاست میں انتخابات دس میں کھونے جا رہے ہیں اسی غرض سے انہا چیز آپ کے سامنے آیا ہے میرا آئین مقصد میڈیا کے ذریعہ آنے کا یہ ہے کہ الیکشن بہت خریب ہے ہم اوٹ کیسے کریں کس کو کریں کون نمائندہ ہمارے کام آنے والا ہے کون قابل اعتبار ہے اس میں قابلیت ہے اسلام علیمین نمائندگی گلبرگا کی اچھے طریقے سے مسلمانوں کی نمائندگی بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے والا اگر کوئی ہے نمائندہ تو فیلوک گوشتہ سال ہم اتنے سالوں سے کانگریس میں رہے اب پھر یہ بار بھی میڈم کو کانگریس کا امیدوار بنایا گیا جبکہ ان کی کارگردگی پچھلے پانچ سالوں میں تمام لوگ باقو بھی واقف ہیں کہ انہوں کتنا گھرے ہوتے ہیں کتنے ایشو پہ انہوں نے بات کیا لہٰذا میں ان کے بارے میں کچھ بولوں گا نہیں زیادہ ایک کانگریسی ہوتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے جو اعلیٰ درجہ کے خواہدین ہیں انہوں نے پھر اس دفعہ بھی محترمہ کو ٹکٹ دے کر ہم لوگوں کو کم تر سمجھا اور پورے مسلمانوں کو مرد قاس کر مردوں کو بلکل گلبرگا میں کوئی مرد مناسب نمائندگی نہیں کرنے کے قابل ہے سمجھ کر پھر ایک دفعہ محترمہ کو موقع دیا اس کے خلاف میں نے میری آواز کو ناصر حسین استاد کے حق میں اٹھانے کے لئے آواز کو بلند کیا ہوں لہٰذا میں تمام شہرین گلبرگا سے اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا نمائندہ قابل ہو اعتماد والا ہو ہماری نمائندگی جیسا کہ گلبرگا بہت بڑا شہر ہے آئے دن نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نئے نئے مسئلے ہمارے سامنے ہیں اس کو کس طریقے سے کون ہینڈل کر سکتا ہے کون بہتر سے بہتر نمائندگی کر سکتا ہے آفیسر سے کون بات کر سکتا ہے پولیس والاوں سے کون بات کر سکتا ہے اسمبلی میں چیف نیٹر کے سامنے نمائندگی کون کریں گا بہتر سے بہتر انداز میں کون کریں گا تو فیلوکت ہمارے سامنے اور یہ بھی کہا جارا ہے کہ میڈم کوٹ نے جئے تو چندو پاٹیل بیجے پی جیتی کیسا جیتی ہے ناصر اسین استاد کو پورے لوگ بان سیڈو کروڑ ڈالیا ہے برابر چندو پاٹیل آرے گا ناصر استاد جیتے گا ہماری سیٹ ہے اس کو ہم قائم رکھنا بہت ضروری ہے وقت کا تخاظہ ہے یہ حالات کو سمجھتے ہوئے مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے ناصر اسین استاد کی تائید کرنے کا اعلان کرتا ہوں اس چینل کے ذریعے لہٰذا تمام شہریانی گلوبرگا کو اور ایک دفعہ میں دل کی امیر گہرائیوں سے اور مبارک بات بھی دیتا ہوں جتنے لوگ تعلیمیں افتار ہیں جو لوگ سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں چاہے مرد ہو عواتین ہو ان سے میری پرزور گزارش ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں گلوبرگا شہر اتحاد کا شہر ملی شہر عدبی شہر سماجی شہر کئی معنوں میں ایک مثالی شہر ہے یہاں کے گنگا جمنی تحضیب مشہور ہے لہٰذا میں تمام ذات کے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہمارا نمائندہ ایسا ہو اس اسمبلی میں جب ناصر ساتھ بات کرے گا تو پورے لوگ بلائیں یہاں یارپا یہ کونسے کونسے آیا ہے یہ کہاں سے کونسے نمائندگی کر رہا ہے یہ ہمارا مقام ان کا مقام تو بڑھیں گا بڑھیں گا پوٹرس کا مقام بھی بڑھیں گا کہ بہترین نمائندے کو انہوں نے اسمبلی بھیجا ہے جیسا کہ ہمارا صاحب کے ایک چھاپ ہے گنڈو رہا جب چیف نیٹر تھے ہمارا صاحب جب بولتے تھے پورے لوگ ارے کونسے شہر سے کانکھا یارپایا کونسے اسمبلی سے الکس جیتا بولتے تھے تو ویسا جب انہوں جیتیں گے اگر ہم ان منتخب کر کے بھیجیں گے تمام ملو گلبرگا کے تو یہ مقام بھی وہ حاصل ہو سکتا ہے ناصر حسین استاد کو ناصر حسین استاد گلبرگا کو نمائندگی کر رہا ہے ناصر حسین استاد ایک قابل نمائندہ ہے پڑا لکھا نمائندہ ہے زبان جاننے والا نمائندہ ہے ایسی عدمی کو ہم یہ دیں گے اور دیں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ شہر کا نام بھی ہوگا ہمارے تمام موٹر کی عزت بھی بڑھے گی پڑے لے کے طبقے کی عزت بھی بڑھے گی اور تمام لوگوں کو بہتر سے بہتر نمائندہ ملے گا ایریا اسی یہ راہ ہے اور تمام لوگوں سے اورے بھار گزارش کرتا ہوں کہ اس دفعہ ناصر حسین استاد کو اوڑ دے کر بھاری ایک سر حسین سے کامیاب کریں دس میں ساتھ بجے سے صبح ساتھ بجے سے شام کے چھے بجے تک جو پولنگ ٹائم دیا گیا ہے میں خاص کر خواتین سے گزارش کرتا ہوں نوجوانے سے گزارش کرتا ہوں ضعیف خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے گرمہ زیادہ ہے آپ صبح کا وقت بہتر جلد سے جلد کچن سے فارغ ہو کر تمام چوزان فراغت کے بعد آپ ناصر حسین استاد کے حق میں اپنا بہترین اوٹ قیمتی اوٹ ناصر حسین استاد کی تائید میں دے کر جن کا نمبر تین ہے ان کا نشان بھارے والی عورت ہے انہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اوڑ دے کر بھاری ایک سر سے کامیاب بنائیں اور اس ملی شہر کا ایک نمائع اور ہندوستان میں ایک مثال دیں کہ گلبرگاہ کے مسلمان اتحاد اتحاد سے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی یہ اتحاد باقی رہے گا یہ پوری دنیا پورا ہندوستان دیکھا کہ پچھلے چالیس سالوں میں گلبرگاہ ایک اتحادی شہر کلاتا ہے گلبرگاہ ایک ملی شہر ہے تو لہٰذا یہ تاریخ دورہ ہی جائے گی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اور ایک دفعہ کہ آپ لوگ اس دفعہ ایک نوجوان مرد تعلیم آفتہ کابل اعتماد اس کو اوڑ دے کر بھارے ایک سری سے کامیاب کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی